فیصلہ آ گیا ہے ٹریسا کو آٹھ برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے ایڈیشنل سیشن جج حیزاد رزا نے ٹریسا کو سزا سنا ہی ہے یہ لائف مناظر ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریسا جو ہیں عشق بال نظر آ رہی ہیں جیسے ہی انہوں نے اپنی خبر سنیا ہے کہ مزید آٹھ سال اور چھے ماہ قید میں مزید رہیں گی پاکستان میں اور وہ سکتے میں آ گئی اور زاروں کے تار رونا شروع کر دیا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ آٹھ برس قید کی سزا سنا دی گئی ہے عشق علی بتائے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور آٹھ برس کی سزا سنائی گئی ہے اگر مناظر کی بات کر رہے تو گارمنٹی مارڈ ریزا اس وقت مسلسل روتی ہوئی ان کو بکشی خانے منتقل کر دیا ہے اور اسکیورٹی کے ہزار میں بکشی خانے منتقل کیا گیا ہے اس وقت میڈیا سے گفتم کرتے ہوئے گارمنٹی مارڈ ریزا نے کہا کہ مجھے ایسے فیصلے کی توقع نہیں تھی میں اپنے گھر جانا واپس جانا چاہتی تھی وہ عدالت میں حقائق کے برس فیصلہ سنایا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے ایک سال دو ماہ جو قید پاکستان میں اگزاری ہے ایک ایک دن جو ہے وہ میرا چالیس چالیس دن کے برابر تھا اور اب مزید مجھے وہ عدالت نے آج چال چھے ماہ کیچی سزا سنا دی ہے جو کہ میرے لیے ایک خوفناس بات ہے اور اس وقت مزید بھی گفتگو کرنا چاہ رہی تھی تاہم سے وہ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ سکی اور زار اکتار روپی رہی اور کہا کہ قسم حکام نے میرے اوپر جو الیگیشن لگایا تھا وہ بلکل بے بنیاد ہے تاہم سے وہ میرا بیگ ہی نہیں تھا میں تہلے جن سے یہ عدالت کو بتا رہی تھی تاہم سے اس وقت جب پیسہ سنایا گیا تو سب سے پہلے موزید جیج نے تفصیلی طور پر جہاں کو اگاہ کیا کہ یہ جرم ثابت ہونے پر جو ہے وہ یہ پیسہ سنایا گیا ہے اور اس کے خضاق سنائی جا رہی ہے سمگلنگ کا کیسہ سمگلنگ کا چارج تھا جس پر جو ہے وہ نو گوہان غیر ملکی موڈو ٹریزا کے خلاف نوناتنی شہادتیں گلم بند کروائی ہیں اور ٹریزا جو ہے وہ اپنے دفاع میں دفاع کرنے میں ناکام رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیکوشن تھی سرکاری وقیل نے برے سٹرونگ دلائل دیئے اور اس کے خلاف جا فی سٹرونگ جو ہے وہ ایویڈنس بھی موجود تھی جس کے بعد جو ہے وہ اپنے تمام تر جو تجربات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور سین کورٹ کی جو جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ آج سال چھ ماہ جو ہے وہ پیٹسی تجربات نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ تیرہ ہزار پر جرمانی کی جو ہے وہ سزا بھی سنا دی ہے اس پر جو ہے وہ موجود تریزا نے اپنے وکیل کو جو ہے وہ بخشی جانے میں ملاقات کے لیے طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ ان سے کے اس پر مطلی کے مزید معلومات لینا چاہتی ہے کیونکہ عدالت نے جب سنایا تو اس پر عدالت نے اوگدی زبان میں جو ہے وہ پیسلہ سنایا جس پر جو ہے وہ اس کو بعد نے تریزا کو انگلیش زبان میں ترانسکویٹ کر کے اس کے وکیل نے اس کو بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ اتنے سال جو ہے وہ قید کی سزا ہوئی ہے جس پر جو ہے وہ ملزمہ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا یہ تیسلہ سنایا جا رہا تھا تو ملزمہ کافی پورا امید تھی اور اس کے ساتھ جیسے تفیر سید پر ریپبلکان کی وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے آتے ہوئے باتیں بھی کتی نہیں ہی تاہم جیسے ہی تیسلہ سنایا گیا اس کے بعد حالات اور جو تمام طرف تفصیلات کی وہ اس کے منافع ہوئی اور تریزا نے زارو کتار جو ہے وہ رونا شروع کر دیا اور پھر تھی تفیر جو ہے وہ حوصہ اور اس کے ساتھ 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 اس کو حمد دیتی رہی تاہم جو ہے وہ ملزمہ با مشکل جو ہے وہ اپنے قدموں سے چل کر بکشی خانے پہنچی ہے اور اس کے ساتھ 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 سین لیڈیز کانسٹیبل جو ہے وہ ان سے مارک دو ہزار اٹھارہ کو تیشل پورٹ میں پہلی بات پیش ہوئی تھی تاہم جو ہے وہ ملزمہ کو دس جنوری دو ہزار اٹھارہ کو جو ہے وہ لامہ اکبال انٹرنیشنل ائر پورٹ پہ گرفتار کیا گیا تھا اس وقت جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ جو عدالتیں تھی وہ بھی یہاں پر ان کا بھی عملہ کمرہ عدالت کے باہر موجود تھے اور جب یہ تیسر لیا گیا تو عدالت میں کپی لوگ اچھا ارشد یہاں پر آپ کا بطاہ ہے کہ جیسے یہ ائنٹر ہو رہی تھی بڑے خوش مزش موڈ میں تھی واپس آئی اور روتے ہوئے ہیں جو فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اسے چیلنج کرنے کا حق بھی رکھتی ہیں ملزمہ اس کو ہائی پورٹ میں چیلنج کرنا چاہتی ہے تو اس کے پاس یہ رائیڈ موجود ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتی ہے بہت شکریہ آپ کا عرشہ دلی